موسیقی موسیقی السلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث تارک تنویر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کسان کا پاکستان بند گوبی جو ہے جس کو کیبچ کہتے ہیں پاکستان کی بہت ہی نیوٹریشنل اہم سبدی ہے پاکستان میں ریڈ کیبچ جو ہے اور گرین کیبچ جو ہے تقریبہ بارہ ہزار اکر پر کاشت کی جاتی ہے اسے ہم پانچ لاکھ ٹان جو ہے پروڈیکشن سرانہ لیتے ہیں اگر ہم کیبچ کی بات کریں پوری دنیا میں کیبچ جو ہے چوبیس کلو گرام جو ہے دنیا میں کھائی جاتی ہے اور پاکستان میں جو کیبچ ہے صرف تین کلو گرام سے بھی کم کھائی جاتی ہے اب ہم نے کمپیرزن سے کرنا ہے کہ آنے والے سالوں میں آج جو ہم کھا رہے ہیں اگلے پانچ سال میں ہماری نیشن کی ہیلتھ کیسی ہوگی ہماری قوم کی صحت کیسی ہوگی دنیا چینی بہت کم کھاتی ہے اور ہماری راہ سبزیاں جو بہت زیادہ کھاتی ہے لیکن پاکستان میں بلکل ہم اس کے اوٹ ہیں آج ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر شیزاد بسار صاحب کو ہم نے لیا ہے ان سے بات کریں گے کہ گرین کیبچ کے کتنے بینیفیٹس ہیں اور کس طرح ہیلتھ کے لیے کتنا ضروری ہے گرین کیبچ اس کے ساتھ ساجد اکبال سندو صاحب ہمارے سے موجود ہیں اور ان سے اس کی گروئنگ کپیسٹری پر بات کریں گے اس کی ٹکنولوجی پر بات کریں گے ہم اپنی فی اکڑ پیداوار کو کیسے بڑھا سکتے ہیں تو آئیے ان سے بات کریں میرے ساتھ ابھی موجود ہیں ساجد اکبال سندو صاحب یہوں کے نیشنل ایگرکلچر ایکسپورٹ ہے ان سے جانتے ہیں کہ اس کی گروئنگ ٹکنولوجی کیا ہے ہم اپنی فی اکڑ پیداوار کیسے بڑھا سکتے ہیں اس میں کچھ ایسے ٹپس بھی ہم اپنے فارمر کے لئے ڈسکس کریں گے کہ ہم کس طرح اس گو بی کو لے کے اپنی فارمنگوں کو بڑھا سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں بتائیے کہ جو بند گو بی ہے ہماری کیبچ ہے اس کو کس طرح کی لینڈ کس طرح کی انوائرمنٹ چاہیے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ سبزیوں میں نے سخت جان قسم کی سبزی ہے اور اس کو لیفی بیجی ٹیبل کے اندر جو ہے وہ کٹیگرائز کیا جاتا ہے اس کو پکا کے بھی کھایا جاتا ہے اور بطور سیلڈ بھی کھایا جاتا ہے ہم سلاحات کے طور پہ جو مہنگے سیلڈ ہیں جیسے کہ ہمارے پاس آئیس برگ اور براکلی اور حصہ کے اور چیزیں موجود ہیں ان کے مقابلے میں یہ ہمارا لوکل ایک بہت اچھی کلٹیوار ہے جس کو یہاں پہ اگایا جاتا ہے زمین اس کے لیے چاہیے جہاں پہ پانی کا نکاس بڑا اچھا ہو جہاں پہ پانی آسانی سے نکل سکتا ہو اس میں خوش قسمتی سے یہ جو سبزی ہے یہ سیلڈ ہے یہ ہارڈی ہے یہ سخت جان ہے اس کو آپ کڑواہٹ والی زمینوں کے اوپر سالٹش نینڈ کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جتنی اچھی مٹی ہوگی اتنی اس کے پھول کا سائز بڑا ہوگا اتنی اس کے پڑکشن زیادہ ہوگی لیکن وہ ذمہ دار جو کہ اکثر کمپلین کرتے ہیں ہمارے پاس سبزی نہیں ہوتی ہماری زمینیاں چی نہیں ہیں تو وہاں پہ لگانے کے لیے کیبج جو ہے جس کو بند کو بھی کہتے ہیں یہ انتہائی اچھی ہے اور یہ کمال کی پیداوار دیتی ہے اور یہ ذمہ دار کو بہت کم وقت کے اندر ایک اچھی یلڈ دینے کی متحمل ہے سارے صاحب اس کا لگانے کا طریقہ بتا دیں ہمیں تھوڑا سا کہ اس کو پنیری کیس طرح اس کی تیار کرنی ہے کیسے لگانا ہے اور ایک اکڑ میں عالم اس کتنے پودے جو ہے نا فی اکڑ لگتے اس کے تھوڑا سا اس پر بھی ذرا گائٹ کر دیں ہمیں اچھا جی اس کی چونکہ پھیلنے والا پودے اور اس کا ہم نے رجز کے اوپر لگانا ہے اس کے اراؤنڈ ہم ایک اکڑ میں 45 سے لے کے تو 55,000 پلانٹس ہوں ایک اکڑ میں لگا سکتے ہیں بہت اچھی آمدہ نہیں دیتا ہے اگر ہمیں مارکیٹ سے اچھا ریٹ مل جائے تو کبھی بھی ایک وقت میں اندر ذمیدار کو ہم ریکمنڈ نہیں کرتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں ہر ہفتے میں ایک اکڑ اپنا لگاتے جائیں سپوز آپ نے پچاس اکڑ لگانے ہیں یا آپ نے پچیس اکڑ لگانے ہیں تو آپ نے ہر تین تین دن کے بعد اس کا ایک اکڑ لگاتے جانا ہے تاکہ آپ ہائیسٹ ریٹ بھی حاصل کر سکیں ارلی کا اور لیٹ کا بھی اچھا ریٹ لے سکیں تو سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ درمیان میں بھی بہت اچھی پرائیس مل جاتی ہے منڈی کو سٹڈی کر کے لگانے کے لیے آپ کے پاس گورنمنٹ آف پاکستان کی بہت اچھی ویب سائٹ اے ایم آئی ایس اگری کلچر مارکیٹنگ انفرمیشن سرویسز کی صورت میں موجود ہے وہ آپ کو پچھلے پانچ سال کی بہترین قیمت کے مطابق بتاتے ہیں کہ فار اگزمپل آج ہم جنوری میں بیٹھی ہوئے ہیں تو جنوری کی پندرہ تاریخ سے لے کے تو انڈ آف جنوری میں اس کی ہائیس پرائیس ہے جیسے کہ آج کے دن میں اس ذمہ دار نے جو ایک اکڑ بیچیا ہے یہ تقریباً کوئی پندرہ لاکھ روپے کا ایک اکڑ سے اس نے سیل پرائیس اپنی حاصل کی ہے بڑا خرچہ ہو گیا ہوگا دو نہیں تو تین لاکھ روپے کا ہو گیا ہوگا تو تین لاکھ روپے اگر اس کا خرچہ مائنس کر لیں تو اس کو ایک اکڑ سے بارہ لاکھ روپے کی آمدنی جو کہ نورملی مکہی سے گندم سے اور اس تا کے فصلوں سے نہیں مکہی سے حاصل نہیں ہو سکتے تو ورائیٹیز پر اگر ہم بات کریں کیبج میں کلر وائز کتنی ورائیٹیز ہوتی ہیں اور پھر آگے کونسی بریڈ پاکستان میں زیادہ فیمس جو ہے نا اپنی پروڈیکشن دینے کے حالے سے آپ کیا رکمائنڈ کرتے ہیں باند کوبی میں جس کو ہم کیبج کہتے ہیں اس میں رنگ کے اتبار سے دو قسمیں پائی جاتی ہیں ایک تو یہ گرین پتوں والی جو کہ ہماری عام مستامل ہے جو کہ ہمارے ہر وقت لوگ اپنے ہنڈیا میں کھانے میں اسلاد میں دکانوں پر عام پائی جاتی ہے ایک جو اگزارٹک ویجیٹیبل ہے جو کہ ہم نے باہر سے اس وقت سیڈم پورٹ کر کے اس کا استعمال کرتے ہیں وہ اس کی ریڈ کیبج ہے ریڈ کیبج جو ہے یہ ابھی ہمارے جو ہیلتھ کے ایکسپرٹ ہم اس کے بارے میں بات بھی کریں گے کہ یہ دل کے مریضوں کے لیے کیسے بہتر ہے یہ بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کرتی ہے اور اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں جو کہ گٹ ہیلتھ کے لیے بڑی اچھی ہیں تو یہ تمام چیزیں ہماری نوٹریشن کے لوگ اس کے بارے میں بتائیں گے تو کلر کے تبار سے یہ دو ورائیٹیز ہیں اور اس کے اندر جو ہم بات کریں تو ہم عام طور پر ہائیبریڈ جو ہیں وہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں ہائیبریڈ میں ہر کمپنی ہر اچھی سیٹ کمپنی کے پاس ایک یا دو اس کے ہائیبریڈ موجود ہیں ہم جو زیادہ استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس ایف ون ہائیبریڈز میں سٹون میں بڑا اچھا اس کا موجود ہے سٹون نیم سے اور دوسرا کمیلہ کے نام سے تو یہ دو ایسے ہائیبریڈز جو اس ایریا کے اندر کامیاب ہیں تو وہ تمام کاشتکار جو اپنے اپنے ایریا کے حساب سے لگاتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے علاقے کے اپنے ڈیلر کی مرضی سے اس کی چوائس سے ورائیٹی کا انتخاب کریں تاکہ ان کو مارکیٹ میں بیچنے میں بڑی آسانی دیں بلکہ سے اس میں سا ایسا اس کو کاٹ کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا یہ لگتا ہے اور یہ بڑا خوبصوت لگ رہا ہے ایسے پھول بڑا خوبصوت لگ رہا ہے دیکھیں جس کے نا لیف ہے اس کے اوپر پتے ہیں کیابیج کی یہ شان ہوتی ہے بڑی کرنچی پتے ہیں کرنچی پتے ہیں جگر آپ اس کے دیکھیں آپ کو اس کو کھاتے ہوئے بھی ایک کرنچ کا ٹیسٹ آتا ہے بلکہ سے میں تو سبس اتنی کھا چکا ہوں اور اس کے بعد آپ نے اس کو جب کاٹنا ہے تو آپ یہ دیکھئے گا آپ کے اس کے اندر لیئرز ہی لیئرز نظر آتی ہیں یہ بڑی خوبصوت لیئرز ہیں یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں یہ اس کے اندر لیئرز آپ کو نظر آ رہی ہیں تو اس کیابیج کو آپ کاٹ کے بڑے مزے کے ساتھ جو ہے وہ کچھا بھی کھا سکتے ہیں آپ اس کو سٹیرنگ میں ملے جا سکتے ہیں آپ اس کو جس ٹیم بھی کر سکتے ہیں پاکستانی قوم جو ہے جی اس وقت سبزی کی کھانے کی قلت کا شکار ہے اور اس کی وجہ ہماری ایٹنگ ہیبیٹ ہے ساہے سامنے یہ بڑی زبردست ہو سکتا ہے پاکستان میں اس کو بہت کام لوگ جانتے ہوں گے گرین کیابیج تو ہماری بڑی فیمس ہے لیکن جو ریڈ کیابیج ہے بڑا خوبصوت جس طرح ایک دماغ اندر سے نکلا تو اسی طرح کا بلکل بڑا خوبصوت اس کا ٹیکچر ہے اور بڑا کرنچی اس کا سٹاف ہے پورا بنا ہوا کیمرے کے تواصل سے میں خاص طور میں اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہوں گا کہ خدا کا واسطہ ہے سبزی کھانے کی عادت بنائیں کوئی مرگا لکھا نہیں ہوا ہے کہ ہم نے مرگا ہی کھانا ہے میں مرگے کے خلاف نہیں ہوں لیکن سبزی کھانا جو ہے وہ اتنا کم ہو چکا ہے اور دوسرا ہم سبزی کو بطور سبزی نہیں کھاتے ہم سبزی کو بطور گندم کو اندر دکیلنے کے لیے جو ڈاٹس آپ کہتے ہوتے ہیں بسرہ صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ اس کو لانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو لگانے کے لیے استعمال مت کریں سبزی کو گھر میں آپ اس کو بوائل کر کے سٹیم کر کے چمچ کے ساتھ کھائیں آٹھ دس سبزیاں ملا کے کھائیں آپ یقین کریں آپ کی ہیلتھی چینج ہو جائے گی اور وہ تمام بیماریاں جو کہ غزہ کی کمی یا زیادتی کے ورے سے پیدا ہوتی ہیں جو کہ ایٹی پرشنٹ ڈزیزز جن کو ہم یہ اس میں ریٹ کرتے ہیں وہ اسی فیصد بیماریوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے میں سب سے پہلے اس کا فٹیلائزر پلان تھوڑا سا بتا دیں کہ کون سی خات کیسے ڈالنی ہے اور کس کس ٹائم پر ڈالنی ہے اس کو جب ہم اس کی کاشتہ آغاز کرتے ہیں اس کو زمین میں لگاتے ہیں تو ایک جو پہلی خات ڈالتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے بیسل ڈوز جو ہم بنیادی خات ڈالتے ہیں وہ زمین کی تیاری پر بھی ڈالتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جیسے ہی سبزی کاشت کرنے لگے تو اس وقت اس کو چھٹا کیا جائے یا پانی کے ساتھ دیا جائے تو اس میں سب سے بڑی مقدار ہم دیتے ہیں فاس فورس کی وہ ڈی اے پی کی فارم میں بھی دی جا سکتی ہے وہ نائٹرو فاس کی ساتھ دی جا سکتی ہے اور جو ہمیں سب سے زیادہ پساند ہے ایسا سائنٹس جو میں اپنے فارم پر ڈالتا ہوں ہم ایم اے پی مانو امونیوم فاسفیٹ جو کہ درجنوں کمپنیوں کی اور اورگنیزیشن کی پاکستان میں دستیاب ہیں بارہ اکسٹھ یا ایم اے پی مانو امونیوم فاسفیٹ یہ میٹھی فاسفورس ہے اس کی مقدار جو ہے وہ ایک اکڑ میں ہم تقریباً پچیس کلو سے لے کے پچاس کلو تاک استعمال کرواتے ہیں اس کے بعد دوسری بڑی مقدار جو ہے وہ پوٹاش کی اس میں آ جاتی ہے پوٹاش جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ بارہ سے لے کے تو پچیس کلو کے درمیان میں ڈیپینڈنگ اپ آن آپ کی زمین میں کتنی کمی ہے کتنی موجود ہے بلکل ٹھیک تیسری اس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے جو بلکہ وہ سب سے زیادہ اہم میں اسے کہوں گا وہ ہے نائٹروجن نائٹروجن کے لیے آپ نے آرگینک میٹر بھی اس میں ایڈ کرنا ہے آپ نے روڑی استعمال کرنی ہے آپ نے گوبر والی خواد کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کیلشیم امونیوم نائٹریٹ جس کو گوارہ خواد کہتے ہیں سلور لیز میں وہ بھی استعمال کرنا ہے اور جب ریپیڈلی اس کو آہ اپنے نائٹروجن دینی ہے تو آپ اس کو یوریا بھی استعمال کریں گے تو نائٹروجن فاس فورس پوٹاش کے ساتھ ساتھ آپ اس کو کم از کم بھی پانچ سے دس کل ہو جائے وہ ٹریس ایلیمنٹ بھی استعمال کریں گے تاکہ پھول کا سائز اچھا بنے اس کی شیپ اچھی بنے اور وہ چمکتا ہوا اور جگمکاتا ہوا پھول جانے وہ تیار ہو جائے یہ ایک لیفی ویجیٹیبل ہے تو اس کو نائٹروجن کا کتنا کردار اس کی پیداوار بڑھانے میں دیکھیں جی نائٹروجن جائے نا وہ تمام خوادوں کو اپ ٹیک کرنے میں اوپر لے جانے میں گلائکالوسز کرنے میں اور پوٹسنسز کو کیری کرنے کے اندر ہیلپ کرتی ہے اور آخری جو پروٹین جو بنانی ہے وہ اسی نائٹروجن سے بننی ہے تو نائٹروجن جائے وہ اس لیفی ویجیٹیبل کے اندر سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے اس لیے میں نے آگا کہا تھا کہ فاسورس اور پٹاش کے سازات نائٹروجن کی بہت بڑی مقدار ہم نے اس کو دینی ہے جتنی اچھی نائٹروجن دیں گے اتنا ہی اس کا پھول کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا جلکہ یہ سبزی ایسی سبزی ہے جس کے اوپر بہت زیادہ ریزسنس موجود ہے بیماریوں کے خلاف یہ سخت جان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پتے کے اوپر ایک کیوٹیکل یا ایک ایسی لیر ہوتی ہے جو کہ آم فنگس کے جراسیم کو اس کے اوپر پرموٹ نہیں ہونے دیتا بہت زیادہ دنوں میں لمبی اگر آپ کی نمی چلتی ہے دھوپ نہیں نکلتی ہے یا بارش کے فوراں بعد دھوپ نکلتی ہے تو اس میں چاند ایک بیماری ہیں جو فنگل ڈیسرز آ سکتی ہیں اس کے لیے آپ کاؤپر کے سالٹ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ کاؤپر آکسی کلورائیڈ کاؤپر آکسی کلورائیڈ کا احتیاطی ایک سپری جو ہے اس کو بہت ساری بیماریوں سے بچا دیتا ہے دوسرا ہم اس میں جو تجویز کرتے ہیں تو سلفر کو استعمال کرتے ہیں کاؤپر اور سلفر یہ دونوں جو ہیں یہ آپ کے خوراکی اجزاء بھی ہیں اور ساتھ ہی فنگس اور اس طرح کی بیماریوں سے بچاتے ہیں اور تیسری چیز اگر کبھی آپ کو فیل ہو کہ اس کے اوپر جو ہے بیکٹیریل ویلٹ یا بیکٹیریل کی جیسی بیماریاں آنا ویسے بڑی ریر ہیں نونے کے برابر ہیں تو آپ اس کے اوپر براڈ سپیکٹرم انٹی بیکٹیریل جس کو کہ آپ سٹریپٹو مائسین کے نام سے جانتے ہیں ایک اکڑ پر چالیس گرام کی مقدار میں وہ اس کو سپریہ کروا سکتے ہیں بلکو صحیح ارلی لگانے میں یا لیٹر لگانے میں کتنا فرق ہے اس کا بیماریوں کے لیے اور اس کو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا گائیڈ کریں اچھا ایک تو چیز میں ہمیشہ کاشکاروں کو گائیڈ کرتا ہوں اور آج میں پھر آپ کے ریفرنس سے کہا کہ آپ نے ویکسنگ اینڈ ویننگ کی اوپر بڑا دھیان رکھنا ہے ویکسنگ اینڈ ویننگ کیا ہوتا ہے چاند کا بڑھنا اور کم ہونا اس کے اوپر بے شمار ریسرچ پیپر لکھے جا چکے ہیں پوری دنیا اس کو سائنس کے طور پر مانتی ہے چاند کی یکم تاریخ سے لے کے تو چاند کی چودہ تاریخ تک جو سبزی بیج لگایا جاتا ہے اس کا اگنا بہتر ہوتا ہے اس کے جرمنیشن بہتر ہوتی ہے اس کی گروتھ بہتر ہوتا ہے لوکل وزڈم کے اوپر بات ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے فور فادر کیسے سوچتے تھے جب سائنس اتنی ترقی نہیں کر رہی تھی تو کس طرح چاند کے سورج کے جو ہے نا گردش کو لے کے وہ سیڈ بلکہ لگاتے تھے اس کو تو وہ تمام بیج اور تمام پنیریاں ان کو کوشش کریں کہ وہ آپ چاند کی یکم سے چودہ کے درمیان میں لگائیں دوسرا اپنے کھیت کے اندر جو ہے وہ میگنٹائزر لگائیں آپ کا پانی جو ہے دو میگنٹس کے درمیان میں سوکے گزرے ان دونوں چیزوں سے اس پھول کا اور تمام دوسری سبزیوں کا سائز بڑا اچھا بنتا ہے نیوٹرینٹس کا اپٹیک بڑا بہتر ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو کیڑوں کو اور بیماریوں کو مینج کرنے کے اندر شروع کی سٹیج کے اوپر بڑے آسانی ہو جاتی ہے تو یہ تمام چیزیں چاند کی روشنی کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرتی ہیں اور دوسرا میگنٹائزر جو ہے اس کا رول جو ہے آپ پڑھ سکتے ہیں گوگل کے اوپر دوسرے سرچ انجن کے اوپر اس کے رسرچ پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ پانی جو کہ میگنٹائز ہو کے لگتا ہے وہ سبزیوں کی ہیلتھ کے لیے کتنا اہم رول پلے کرتا ہے پنیری کب لگے گی کب اس کو شپ کریں گے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دے سب سے آئیڈیل ٹائم ہوتا ہے جب آپ کا بتیس ڈگریز کے تیمپریچر نیچے آتا ہے تو آپ اس کو اس کے بیج کو لگانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں کچھ لوگوں میں لوگ رسک لے کے پینتیس سے نیچے بھی اس کو شروع کر دیتے ہیں اچھا میں آج کل نہ مہینوں کا اس لیے ذکر کرتا کہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج آ رہا ہے اگر میں کسی کو نومبر کہا دوں گا تو ہو سکتا ہے نومبر میں وہ تیمپریچری نہ بن سکتا ہو تو جب آپ کے علاقے میں چونکہ پاکستان ایک لمبائی میں پھیلا ہوا ملک ہے ہم ایکویٹر سے لمبائی میں پھیلے ہوں ہم کراچی سے گلکت بلتا ہے دیفرنٹ طرح کا کلائمیٹ زون ایک دن میں ہمارے یہاں پہ چالیس ڈگری بھی ہوتا ہے اور مائنس سرٹی بھی ہوتا ہے بلکل ایسے تو برائے کرم آپ نے یہ ذہن میں رکھ رہا ہے کہ جب آپ کے علاقے میں تھرٹی ٹو ڈگری سے نیچے ٹمپریچر آتا ہے تو ہم اس کا بیج کاشت کر سکتے ہیں لگانے کے لیے یہ سیف ہے پینتیس کے اوپر رسک ہے لوگ رسک لے کے لگا لیتے ہیں میں آپ کو اب پنجاب کے اس علاقے کے مطابق بتا دیتا ہوں یہاں پہ ستمبر میں بلکہ اگست کے اینڈ میں بھی لوگ اس کی پنجاب کھانا شروع کر دیتے ہیں وہ اگیتری ہے وہ ارلی کاشت ہے اس کے ریٹ بہت اچھے مل جاتے ہیں اس کے بعد میڈ والی آجاتی ہے اس وقت میڈ والی کی بھی ریٹ بڑے اچھے لگ رہے ہیں اس کے بعد آخری جو ہے وہ لیٹ والی آجاتی ہے لیٹ والی جو ہے آپ جا کے نومیمبر میں لگا سکتے ہیں یہ سیف بڑی ہے محفوظ بڑی ہے کیڑے نہیں ہیں بیماریاں نہیں ہیں اس کی پیداوار بہت زیادہ ہے بہت ہے لیکن اس کا ریٹ بھی کم ہے تو ریٹ کم کیوں ہوتا ہے چونکہ بے شمار لوگوں کی پیداوار آپ کے ساتھ آجاتی ہیں آسانی کی وجہ سے تو یاد رکھئے گا کہ جتنا ارلی لیں گے اتنا ریٹ اچھا ملنے کے چانسز بڑھتے جائیں پہلی فیٹ ہو گئی ہے اب وہ ظالم ہے وہ آپ کا کلسٹرول بھی کرے گی وہ آپ کو انسولین رزیسٹنس بھی کرے گی وہ آپ کو ڈائیبیٹیز بھی کرے گی وہ آپ کو یورکیسٹڈ بھی کرے گی وہ دل کے امراض بھی کرے گی وہ سارے کرے گی اس سال تو اس کا ماشاءاللہ ریٹ اچھا ہے قریب بارہ سے چودہ لاکھ پندہ لاکھ اکڑ بکر ہے کسان کی اوپر کام کیا جائے کسان کو ٹرین کیا جائے سیمینارز کروائے جائیں کوئی انٹرنیشنلی ایکسپوشن کی طرف لے کے جائے جائے میرے ساتھ ابھی موجود ہیں ڈاکٹر شہداد بسرا صاحب ڈاکٹر صاحب کسی طارق کے معتاج نہیں ہے ٹوریزم کو پرموٹ کرتے ہیں سپیشلی اگریٹوزم کو پاکستان میں اس کے جو انا پرموٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہیلڈی لایسٹائل کے اوپر ان کا بہت بڑا یوٹیوب چینل ہے جس کے ذریعے پورے پاکستان کے لوگ بلکہ انٹرنیشنلی لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مستفید ہوتے ہیں ان کو مختلف دیتے ہیں جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ کیبج ہے یہ بڑی نگلیکٹڈ ویجیٹیبر ہے پاکستان میں اس کا استعمال انتہائی انتہائی لیمٹیڈ ہے تو کس طرح آپ سمجھتے ہیں اس کی ضرورت کتنی ہے پاکستان میں سے تارک بھائی جو ہم بیمار ہو رہے ہیں اتنے زیادہ پاکستان میں تیس فیصد عبادی جو ہے نا وہ تقریبا شکار ہے ڈیابیٹیز کی اور اس میں تقریبا تیس فیصد ہی اضافہ ہو رہا ہے اب یہ اتنا زیادہ جب بیماریوں کا ہم شکار ہو رہے ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا اگر ہم مبالغیں سے کام نہ لیں تو وہ یہی ہے کہ ہم سلاد اور سبزیوں کا استعمال کم کرتے ہیں بلکہ نہیں اور ہمارا زیادہ زور ہوتا ہے اگر ہم خوش ہوتے ہیں مہمانداری کرنی ہیں دعوت کرنی ہیں کہیں دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے تو ہم نے صرف اور صرف گوشت کھانا ہے اور گھروں میں ہم نے یا دال کھالے نہیں ہے یا جو سبزی ہے اس کو بھی ہم نے سالن بنانا ہے اور سالن کو پنجابی میں لون کہتے ہیں میرا خیال میں لون کا مطلب ہے لگانے والی چیز کہ روٹی کو لگا کے ہم نے نگلنا ہے تو بنیادی طور پر ہم بریڈ ایٹر چپاتی ایٹر قوم ہیں تو وہ کبھی چونکہ پرانا خطہ ہر جگہ پر ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہر جو کام تھا وہ جسمانی مشقت مانگتا تھا لوگ یا کھتوں میں کام کرتے تھے یا اس کے ساتھ ہی اسوسییٹڈ جتنے بھی گاؤں میں جو کام ہوتے تھے جتنے بھی معاش تھے وہ جسمانی مشقت مانگتے تھے تو اس کے لئے ہمیں انرجی کی بہت ضرورت ہوتی تھی اور انرجی کا ایک بہترین سورس پھر روٹی اور اس کے مچاول تھا لیکن وہ ٹیسٹ بڑھ ایسے ڈیویلپ ہوئے کہ ہم نے جب لائف چینج ہو گئی اب وہ جسمانی مشقت والی چیزیں رہی نا آہستہ ایسا ہم شہروں میں آگئے ہم چیئر کی اوپر بیٹھ کے ہم کمپیوٹر لیپ ٹاپ کی اوپر بیٹھ کے ہمارا وہ لائف سٹائل ہی چینج ہو گیا تو ہم نے روٹیاں کھانا چھوڑی نہیں بلکہ اس کو اور بتر کر دیا اس کو پہلے اگر چکی کی روٹی تھی اس کے پیسے ہوئے آٹے گئی چینی کا استعمال بہت زیادہ آگیا فاس فوڈ کا استعمال بہت زیادہ آگیا جب وہ ویری ویری ہائی کیلوری فوڈ وہ کھانا شروع کر دیا ہونا کیا چاہیے تھا کہ وقت کے ساتھ چونکہ ہماری جسمانی مشقت کم ہوئی ہے تو ہمیں یہ کرنا یہ تھا کہ سبزیاں زیادہ کر دیتے اور کابز کو روٹیوں کو ہم تھوڑا کم کر دیتے اور آج بھی اگر ہم ان بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں سبزیاں بڑھانی پڑے گی بلکل صحیح اور اس کے بعد اگر بیماریاں ہو گئی ہیں تو انہیں دمائیوں کے ذریعے ہم ریورس نہیں کر سکتے بلکل ایسا دمائیاں صرف انکہ جو سائر efیکٹس ہیں جو انکہ ایفیکٹس ہیں ان کو سبسیڈز کرتے ہیں انہوں تھوڑا کم کرتی ہے بلکل اگر ریورس کرنی ہے تو وہ بھی سبزیاں ہی کرتی ہیں بلکل ایسا اور اس کے بعد اگر ہیلڈی لائک گزارنی ہے تو وہ بھی سبزیوں سے ہی کرنی ہیں اور ان سو amph� لائک ہے ہے وہ کروسی فری ویجیٹیبلز ہے یہ ایک ایسی کلاس ہے جس کے اندر یہ ساری گوبیاں یہ پتوں والی سبزیاں یہ گوبی بند گوبی یہ برسل سپراؤٹس اور یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں آپ ہیلڈی لایفٹیل کی بات کرتے ہیں تو گوبی کا استعمال سپیشلی بند گوبی ہے سیلڈ ہے اس کا استعمال بہت زوری ہے اس کے اندر دیکھیں آج آج کا لوگ جب بیمار ہوتے ہیں نا تو ڈاکٹر کی بجائے اب وہ کہتے ہیں ڈائیٹیشن کے پاس یا نیوٹریشن کے پاس جب ان ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں نا تو وہ انہیں سکھاتے ہیں کہ آپ نے کیسے کم کرنے اور سبزی کے کیسے کھانی اصل میں انہیں یہی سکھاتے ہیں مثلا میرے پاس اگر کوئی بندہ آتا ہے اسے ڈیابیٹیز ہے بلڈ پریشر ہے اسے فیٹی لیور ہے تو ہم نے سبزیوں کو بتانے ہیں مثلا کیسے بتانے میں ایک آپ کو اگزیمپل دوں ٹھیک سب سے بڑی بیماری ڈائیبیٹیز ہے ڈائیبیٹیز کو اگر آپ نے ریورس کرنا ہے مینج کرنا ہے تو اس میں آپ کی کامیابی یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں پورشن کنٹرول ٹھیک کہ آپ نے جو ایک کھانا کھانا ہے وہ فیفٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ آپ کی پلیٹ کھانے سے زیادہ پلیٹ امپارٹنٹ ہے یعنی کہ میل امپارٹنٹ ہے جو آپ نے پلیٹ بنائی ہے کچھ بھی پکا ہے اس میں فیفٹی پرسنٹ آپ کا سیلڈ ہونا چاہیے ایک اچھی سبزیاں ہونے چاہیے جس میں بندگو بھی باقی گجر مولی سب کچھ یہ شامل ہے اور اس کا ون فورت پلیٹ کا یعنی ٹونٹی فائی پرسنٹ جو ہے نا وہ پروٹین کا ہونا چاہیے گوشت ہے دالے ہیں انڈے ہیں اور ٹونٹی فائی پرسنٹ جو ہے نا آپ نے روٹیاں چاول لینی ہے اس پورشن کو اگر آپ رکھیں اور اس کو اکارڈنگ بھی ایڈجسٹ کریں ناشتے میں کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے لنچ میں کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے ڈینر میں کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے اب یہ ترکہ سارا دن سلاد کھانا ہے رات کو آپ نے سٹیل فائی کر لینا ہے صبح آپ نے آملیٹ میں ڈال لینی ہے دپیر کو آپ نے سیلڈ کے طور پر کھانی ہے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے یہی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دیں گے تو حیران کن بغیر میڈیسن پر ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی اچھا اس کے اندر اور بڑی ایک خاص طور پر بند گوبی کے اندر جو ایک بہت کمال کی چیز ہے وہ کیا ہے یہ فیٹی لیور کو ٹھیک کرتی ہے بلکل ٹھیک فیٹی لیور دنیا میں کہتے ہیں کہ ہر چوتھا بندہ فیٹی لیور کا شکار ہے اور پاکستان میں تو شاید ہر دوسرا بندہ فیٹی لیور کا شکار ہے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ فیٹی لیور کا شکار ہے وہ جب کبھی الٹرا سونڈ کرواتے ہیں اپنے کسی مسئلے کی وجہ سے یا ان کا حازمہ بہت خراب ہو جاتا ہے یا اور ان کے پرابللز باتے ہیں تو جب وہ اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں تو اس کے اندر جب نکلتا ہے فیٹی لیور تو ڈاکٹر جب انہیں بتاتا ہے کہ آپ فیٹی لیور کا شکار ہے تو بندہ کانپ جاتا ہے کیونکہ اس کا سفر کیا ہے فیٹی لیور گریڈ ون گریڈ ٹو گریڈ تھری اس کے پاس لیور سروسز اور انڈ پہ پہ پہنچتا ہے لیور کینسر وہاں واپس ہی کوئی نہیں اب یہ جو شروع والا حصہ ہے یہ تقریباً ہم میں سے آدھے لوگ جو نا وہ فیٹی لیور کا شکار ملیں گے کسی کا حازمہ خراب ہے تو وہ پھکیاں کھائے جائے گا کسی کو تھوڑی خاص چیز ڈیجسٹ نہیں ہوتی کیونکہ وہ لیور اپنا پورا کام نہیں کر رہا کیوں نہیں لیور کام کر رہا لیور کو آپ نے میٹھا کھا کھا کے روٹیاں کھا کھا کے چاول کھا کھا کے بیکری کھا کھا کے اس کو ایک اڈیشنل کام پہ لگا دی ہے آپ ایسے ایک زیمپل ہے نا آپ ایک خاص کام کرتے ہیں لیکن اس کام سے ہٹ کے خدا نخواستہ آپ کے اوپر کوئی پرچہ دے دیتا ہے بلکل ہے آپ کچھائی پہ چکر لگانا شروع کر دے آپ کی ساری ایکٹیوٹی گئی آپ کا سارا کاروبار گیا آپ نے بیجلی کا بل لگوانا ہے آپ کے وہاں اتنے چکر لگوائیں گے آپ کا کاروبار گیا تو اسی طرح جگر کا کام کیا ہے تین سو سے زیادہ اس نے انزائنز ہارمونز اور ویٹامنز اس نے بنانے ہیں بلکل ہے اچھا جب اس کی بجائے اس کو آپ لگا دیتے ہو کہ جو شگر کھائی ہے اس کو ٹھکانے لگا تو وہ جگر اپنے اصل کام چھوڑ کے اب اس کام میں لگ پڑا اب وہ کیا کرے گا جو آپ نے میٹھا کھایا تھا جو آپ نے روٹیاں چاول کھائی تھی شربت پیئے تھے بیکری کھائی تھے اس میں آپ کی ایکٹیوٹی سے زیادہ جتنی کیلوریز تھیجھنے کعب سے اس کو چربی میں بنانا ہے وہ چربی میں کیوں بناتا ہے تاکہ اس کو سٹور کر لے کہ جب یہ پوکھا رہے گا تو دوبارہ وہ چربی دوبارہ شگر میں بن جائے گی اور اس کے کام آئے گی لیکن وہ وقت نہیں آتا آپ پھر کھا لیتے ہو پھر کھا لیتے ہو پھر کھا لیتے ہو تو جگر جب چربی بناتا ہے تو چربی کس چیز کی بنی ہے شگر کی اور روٹیوں جاول کی بنی ہے اور وہ جب جگر ایک خاص کپیسٹی اس کی کپیسٹی ہے اس کپیسٹی سے جب بڑھ جاتا ہے تو فیٹی لیور ہو جاتا ہے اب اگلی سٹیج آتی ہے اس کو گری ٹو کہتے ہیں کہ جب وہ باہر کی لائننگ کے پھر بھی چربی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے وہ اگلی سٹیج ہے اس کی اگلی سٹیج کیا ہے اس کے اپنی کپیسٹی ختم ہو گئی ہے تو جگر سپل آؤٹ کرتا ہے وہ اپنے یہ جو چربی اس کو باہر پھینکتا ہے سپل آؤٹ کیا کرتا ہے یہ جو بڑی بڑی توندے ہیں بڑے بڑے پیٹ لوگ پھرتے ہیں وہ پیٹ کیا ہے وہ داراصل وہ چربی ہے جو جگر اب اپنی سٹوریج سے بڑھ گئی ہے وہ باہر پھینکتا ہے وہ پیٹ میں لگ رہی ہے اچھا پیٹ کے اندر جب چربی لگ جاتی ہے پیلی فیٹ ہو گئی ہے اب وہ ظالم ہے وہ آپ کا کلسٹرول بھی کرے گی وہ آپ کو انسولین رزیسٹنس بھی کرے گی وہ آپ کو ڈیابیٹیز بھی کرے گی وہ آپ کو یورکیسرڈ بھی کرے گی وہ دل کی امراض بھی کرے گی وہ سارے کرے گی اچھا اب اس کو ریورس کیسے کرنا کرنے کے لیے دو چیزیں ایک تو ملک تھیسل ہوتا ہے اس کے اندر سلی میرین ملتا ہے تو وہ سلی میرین آپ کھائیں دوسری چیز ہے کولین جتنی بھی ہماری کروسی فری ویجیٹیبلز ہیں ان کے اندر کولین ہوتا ہے باندھ گوبی میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اور یاد رکھیں کولین پکانے سے ختم نہیں ہوتا آپ کچھ باندھ گوبی کھائیں آپ جوس بنا کے اس کا پیئیں آپ اس کا سیلڈ بنا کے کھائیں آپ پکا کے کھائیں تو وہ کھائیں جو آنا آپ کا لیور ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہے اگر آپ بہت جلدی آپ کا فیٹی لیور ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو باندھ گوبی کا جوس بنا لیں شیکر میں ڈالیں جوس نکل آئے گا جوس پیئیں دس پندہ دن میں ٹھیک ہو جائے گا یہ چاندی کا اگزیمپلز ہے بات کریں گے اس کی نیوٹیشن ویلیو کے اوپر اس میں کیا کیا ایسی چیز ہے کون سے ایسے انزائنز ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنی پورٹن ویجیٹیبل ہے کہ ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا بلکل بھی اندازہ ہی نہیں ہے سب سے پہلی چیز تو یہ آہ اس کے اندر فائبر بہت ہے ٹھیک اور اس کا جو فائبر ہے یہ بہت اچھا پری بیٹیک ہے ٹھیک پری بیٹیک ہمیں کسے کہتے ہیں کہ جو ہماری ہمارے جسم کے اندر ہم 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 کھانا حضم کرتے ہیں حضم شدہ کھانے کو ابزاب کرتے ہیں وہ بیکٹیری ہیں جو ہمارے انسان دوست بیکٹیری ہے اور وہ پرو بیٹیک جنہیں کہتے ہیں وہ ہماری بڑی آنٹ کے اندر ہوتے ہیں ان کی خوراک یہ پتے ہیں یہ خاص اور بہت پسند کرتے ہیں جب وہ یہ پتے کھاتے ہیں ان کی گروہ زیادہ ہوتی ہے اب دیکھیں جو زیادہ سلات کھانے والا بندہ ہے اس کا میدہ سٹرانگ ہوگا کھانا زیادہ آزم کوئی کہ وہ ہیلڈی نظر آئے گا اس لیے کہ اس کی گٹ ہیلتھ اچھی ہے اچھا اب جس بندے کو لیکی گٹ ہے اور اس کو آئی بیس ہے یعنی کبھی بڑی آنٹ کے جو کبھی پہانا آ گیا کبھی لوس موشن آگے کبھی کبھی ہو گیا کبھی گیس ہو گئی کبھی کچھ ہو گیا تو اس کا علاج بھی یہ ہے کہ باندھگوبی وہ ریگلور کھائے تو یہ گٹ لائننگ بھی بہتر کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر گلوٹامین ہے گلوٹامین کیا کرتا ہے کہ جو آپ کے اس ٹومک ہے اس کے اندر جو لائننگ ہے نا اس کو یہ رپیر کر دیتا ہے اور اس سے یہ بلوٹنگ اور ایسٹڈ ریفلیکس اور یہ پرابلم ختم ہو جاتے ہیں اور جو جو بیکٹیریا کو بہتر کرتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے اس کا ایک گٹ ہیلتھ ٹھیک ہونے کا ایک فائدہ کیا ہے کہ گٹ ہیلتھ ٹھیک ہو جاتی ہے یہ آرثریٹس کے لیے بھی بہتر ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے دوسرا اس کے اندر ویٹامن سی ہے ٹھیک ہے جو ہری والی ویجٹیبل اس کے اندر ویٹامن سی زیادہ ہے ہمہم جو لال والی ہے ہاں اس کے اندر انتھوسائننز زیادہ ہے جی جی اور اس کے اندر بیٹا کیروٹینز زیادہ ہے یہ تینوں چیزیں انٹائی کینسر ہے تینوں چیزیں انٹائی آکسٹڈنٹس ہے ٹھیک یہ ختم کر دی ہیں اچھا ویٹامن سی چاہیے آپ کو کالیجن بنانے کے لیے ٹھیک کالیجن وہ ہے جو آپ کی سکین کو بہتر کرتا ہے یہ مسل ٹھیک کرتا ہے یہ جو کو بہتر کرتا ہے وہ ویٹامن سی کے بغیر ممکن نہیں ہے اچھا ایک اور ویٹامن سی بھی اس میں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ پکانے سے ختم ہوئے گا وہ فریش میں کھائیں اچھا ایک اور اس کے اندر بہت زیادہ وہ ہے ویٹامن کے ٹھیک جو ہمارا کیلسیم ابزاب ہوتا ہے نا وہ ویٹامن ڈی اور کے کے بغیر نہیں ہوتا. کے دو قسم کے ہوتے ہیں. کے وان کے ٹو. کے ٹو جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اینیمل سورس میں. انڈے میں مچھلی میں گوش میں لیکن کے وان سبزیوں میں ہوتا ہے اور یہ بہت رچ سورس ہے. اس کا مطلب ہے کہ بندگو بھی کھانے سے آپ کے ویٹامن سی بھی مل رہا ہے. کے بھی مل رہا ہے. کیلسی میں ابزار ہوگا. اڈیا مضبوط ہوں. ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے گائیٹروجن. ٹھیک. تو گائیٹروجن بندگو بھی کے پتوں کے اندر ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو وہ اور یہ پکانے سے ختم ہو جاتا ہے. یہ کچھا کھائیں گے آپ. بالکل صحیح. تو اس کو کہتے ہیں جس بندے کو آہ یہ پرابلم ہے نا اس کے اندر ہائپر تھائرائیڈ ہے. وہ دس پندرہ دن بندگو بھی جتنا اس کا میدہ برداشت کرتا ہے کچھی کھائے تو اس کا نا وہ تھائرائیڈ جو نا وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. یہ اتنی امپارٹن چیز ہے. جو شگر کا مریض ہے وہ صبح اس کو آملیٹ میں ڈال لے. یہ دوپیر کو سلاعت کے ساتھ مکس کر لے. رات کو سٹر فرائی ویجٹیبل کر لے. اور روٹی اپنی آدھی کر لے. اور روٹی ملٹی کرن کی کر لے. تو اس کی یہ مینیج ہو جائے گی. بالکل صحیح. کلیسٹرول جن کا بہت زیادہ ڈسٹرپ رہتا ہے تو اس کے اندر ایسے کمپاؤنڈز ہیں کہ جو آپ کا جو بیڈ کلسٹرول ہے کیونکہ اس کو پلانٹ سٹی رولز اس کے اندر ہے. ٹھیک. تو پلانٹ سٹی رولز جو کرتے ہیں وہ بیڈ کلسٹرول کو کم کرتے ہیں. ملکل صحیح. تو وہ بھی مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. ملکل صحیح. پوٹیشم اچھا ہے وہ بلڈ پریشر کے لیے ٹھیک ہے. ملکل صحیح. تو یہ صحت ہیت ہے. ملکل صحیح. یہ ہر طرف دیکھیں آپ کی جو آہ بیماریاں ہماری. اس کو ٹھیک کرتے ہیں. بلکل صحیح. اور اس کا یہ ہے کہ آپ کی کام یا بھی کیا ہے? کہ روٹی کم سلاد زیادہ. بلکل صحیح. اور اس کے اندر یہ. اور سیلڈ میں بند گوبی زیادہ. تو آپ کو ٹھیک کر دے گی. بلکل صحیح. تو ڈا صاحب آپ اس کا بڑا ضروری ہے کہ ہم آہ جو بتائیں کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے? لیکھیں ایک تو یہ چیز ہے کہ ہمارے گھر میں جو بند گوبی آتی ہے نا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اب سالن پکے گا بس. بلکل صحیح. اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے وہ سالن پکائے. ہاں. اس کے علاوہ کیا کریں? ایک تو یہ ہے کہ آپ آملیٹ کے اندر ڈال سکتے ہیں. ہم. سلاد کے طور پر کچھا رکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس وہ آئیس برگ وہ دوسرے پتے نہیں ہیں اس کے پتے استعمال کریں. اچھا دوسرا سٹر فرائی جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں نا رات کے کھانے میں کچھا سلاد اکثر لوگ بنا کرتے ہیں. تو کیا کریں? شملہ مرچ لیں گوبی لیں آہ یہ بندگو بھی تھوڑا سا پیاز لیں. ہم. اور اس کو سٹر فرائی طوے کے اوپر کر رہے وہ کھا لیں. ایک تو یہ ہو گیا. جن لوگوں کو تھوڑا سا زیادہ ٹیسٹی کھانا چاہتے ہیں. ہم. وہ کیا کریں? رشن سیلڈ جیسے کہتے ہیں وہ بنائیں. بلکل صحیح. آپ فروٹ کاٹیں. ہم. آہ بندگو بھی کاٹیں. تھوڑا سا پیاز کاٹیں. ہم. اس کے کو ذرا آہ شیک کر لیں. ہم. چھوڑا چھوڑا کاٹیں. شیک کر میں ڈالیں. خوب شیک کریں. شیک کر کے پھول لیں. اس کے نمک اور ہلکا سا آپ لیمن نچوڑیں. ہم. اور ایک کپ روزانہ پی لیں. ان کی بیماریاں بڑی جلدی رکبر سونا شروع. بلکل صحیح. آہ جو شگر کے مریض ہے نا ان کو اندھراتا جسے ہم کہتے ہیں نا نائٹ بلائنڈنس وہ شروع ہو جاتی ہے. ہم. آہ اس کے لیے تین کمپاؤنڈ ہوتے ہیں کہ جو اس کو ٹھیک کرتے ہیں. بیٹا کیروٹین. زیازین تھن اور لیوٹین. چھیک. یہ تین کمپاؤنڈ ہے انڈے کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. چھیک. لیکن یہ بندگو بھی میں خاص طور پر اس کے پتوں کے اندر مرنگا کے اندر بھی پائے جاتے ہیں. ہم. تو یہ جب آپ کھاتے ہو نا ریگولر کھاتے ہو. پھر آہستہ آہستہ جو آپ کو نائٹ بلائنڈنس کا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا اس کے اندر انتھوسائنن مجود ہے وہ انتھوسائنن آپ کی برین ہیلتھ کو بہت امپروو کرتا ہے. یہ نہیں بندگو بھی ایسی ہے کھانے سے آپ کا دماغ خراب نہیں ہوگا. بلکہ درست ہوگا. درست ہوگا. تو توٹل انٹائی آکشنٹس اس کے اندر اتنے زیادہ ہے جو بندہ ریگولر کھاتا ہے نا اس کے اندر کینسر کے چانسز بھی کم ہوتے ہیں. تو ضرور طبی اس سے عمر کی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی گیسٹ آئیں یا کوئی دعوت آئے تو اس میں ہم جو شرماتے رہتے ہیں کہ گیسٹ کو شاید ہم نے دعوتوں میں صرف ہم نے گوشٹ کا ایک پہاڑا ہی ہونا ہے کہ ہم نے تین کھانے ہے پچار کھانے ہے پانچ کھانے چھے کھانے جتنے کھانے ہیں وہ سارے سارے کے سارے گوشٹ کے ہی ہونے ہیں اس کی بجائے اب دنیا میں چلے جائے آپ کو ویجیٹیبلز کی ملے گی ڈالیں بھی ملے گی باقی سک پوشی ملے گا تو اس کا بھی روای دینا چاہیے کہ شادیوں میں کمپلسری کر دیں گوشٹ کی ایک ڈیش ہو صرف ایک ڈیش ایک ڈال ہو اور ایک سبزی ہو اور اس کے ساتھ سیلٹ ڈھیر سارا ہو اگر یہ ریشو ہم رکھ دیں تو پھر جب وہ لوگ پاگل ہوئے پھرتے ہیں گوشٹ کو کھانے میں کرنے میں سارے آپ کو بزیدار بنائیں ساری چیزیں ایک ورائٹی ہو اور دوسرا ایک شادیوں میں باقی جگہ پہ کبھی بھی بوفے نہ لگائیں پلیٹ دیں اور ایک بندہ پلیٹیں بناتا جائے جس میں ایک سے تین بوٹنگوں سے زیادہ نہ ہو باقی سبزی سلاد روٹی سب کوئی ڈا کے پلیٹ بنا بنا کے دیں تو یہ جو کھلا بوفے والا سسٹم ہے یہ ہرگز ہرگز غلط سسٹم ہے یہ تباکن سسٹم ہے لیکن پلیٹ بنائیں پلیٹ سرو کریں کسان کی اوپر کام کیا جائے کسان کو ٹرین کیا جائے سیمینارز کروائے جائیں کوئی انٹرنیشنلی ایکسپوشر کی طرف لے کے جائے جائے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ جو کسان ہے وہ ذہنی طور کے اوپر تیار ہوتا ہے یار میں بھی یہ جا کے کر سکتا ہوں اس سال تو اس کا ما شا اللہ ریٹ اچھا ہے تقریب بارہ سے چودہ لاکھ پندرہ لاکھ اکڑ بک رہا ہے اور اس کی کاشتہ آ رہی ہے تقریبا نفی اکڑ سے پانچ سو بیک ایراؤنڈ باؤن یعنی کہ تیس ٹان موسیقی موسیقی موجود ہے ایک کچھی کوٹھی میں جو مانا والا کے اریا ہے جہاں کے جو فارمر ہے رانہ سلیم علیہ صاحب وہ میرے ساتھ موجود ہیں ہم رانہ صاحب سے پوچھے کہ کتنے لینڈ یہ کرٹیویٹ کرتے ہیں کتنی کیبج لگاتے ہیں رانہ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں انبائیٹ کیا آپ کے فارم پہ ہم آئے ہیں تو یہ بتائیے کہ آپ کی پاس کتنی زمین ہے جہاں پہ ہمارے پاس پچی سے اکڑے صاحب یہ بتائیے کہ اس صاحب آپ نے کتنے اکڑ کے کتنے بیگ نکلتے ہیں آپ کے یا کتنے من اس کی آپ کی پیداوار ہے ہم نے تقریبا اس سال پندرہ اکڑ کاشت کی ہے اس کے فی اکڑ سے پانچ سو کے راؤنڈ بورڈ بیگ نکل رہے ہیں پانچ سو بیگ پار اکڑ پار اکڑ تو اس ایک بیگ میں کتنا ہوتے ہیں اس کا ساٹھ کیجی کے راؤنڈ بورڈ اس کا وجہ یہ کتنے ٹوٹل آپ کے ٹن بن گئے ہیں تقریباً تیس ٹن کے راؤنڈ بورڈ بن گئے بلکل ٹھیک ہے بڑی اچھی پیداوار ہے میرا خیال میں ہاں بلکل اور یہ ایریا اتنا اچھا ہے کہ بڑی فلٹائل لینڈ ہے جس پہ آپ تیس ٹن آپ نے پیداوار نکال لیا تو پار جو اکڑ کی کتنی ابھی آپ کو انکم آ رہی ہے اس کے تقریباً بارہ سے پندرہ لاکھ یہ نیٹ پروفٹ نکل رہی ہے تو ہوتا کیا ہے سلیل صاحب بعض کا ہمارے فارمر جو جیسے آپ پندرہ لاکھ پر اس طفح آپ نے کمائے چونکہ ابھی بڑا اچھا ریڈ لگ رہا ہے تو اگلے سالوں میں ہمارے جو فارمر بھائی ہیں وہ بغیر کسی ڈیٹا لیے ہوئے اس منافع کی فلم کو دے کے سارا لگانا شروع کر رہی ہے اور اس سے پھر اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اس سال تو ریڈ بہتر ہے ٹھیک پچھلے سال کاش تھی اس کی زیادہ تھی اس کی وجہ سے یہ ریڈ کم تھا لیکن لاکھ ڈیٹھ دو کے راؤنڈ باؤٹ تھی یہ بلکل ٹھیک اس سال کم ہے یہ بارہ سے پندرہ لاکھ کے راؤنڈ باؤٹ جا رہی ہے اور اگلے سال یہ تقریباً بغیر کسی سوچے سمجھے منصوبے کے لگائیں گے زیادہ لگے گی تو ڈمانڈ میں کمی آئے گی تو اس کا ریڈ نیچے آ جائے گا دیکھیں تو اگلے سالوں میں لوگ جب اس کی قیمت کو دے کے اس کے منافع کو دے کے لگائیں گے تو پھر ان کے لا مالا اس کی ویلیو جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی تو جیسے آپ نے کہا کہ اس میں ہم نے کتنا کم سے کم کتنا کمایا آپ نے کم سے کم لاس میں بھی گئے ہیں تقریباً چاس لاکھ خرچہ کیا تو ہم نے تیس لاکھ کمایا ہے بیس لاکھ نقصان میں گئے ہیں بلکو ٹھیک آپ کی یہ کیبج ہے اس کو آپ کہاں پہ بیشتے ہیں کہاں پہ بیشتے ہیں ہم اس کو زیادہ تر لاہور میں کراچی اسلام آباد آپ خود بیشتے ہیں آرتیوں کو دیتے ہیں لاہور میں انچاس نمبر دکان ہماری ہماری اپنی شاپ ہے ادھر بیشتے ہیں ٹھیک باقی کراچی میں آرتی کے ساتھ با بستگی ہے اور اسلام آباد میں آرتی بھائی ہیں ان کے ساتھ بیشتے ہیں ہمارے فارمر بھائیوں کو کچھ اس کی اوپر ٹپ سکتا ہے کس طرح بیتر پیداوار لے سکتے ہیں بیتر پیداوار یہ اس میں کیسے زمین کی پیدا زمین کی اچھی تریقے سے اس کی بہائی کی جائے اس کی دیکھبال کی جائے اس میں فرٹی لائزر اگر آپ ایک اکڑ میں ایک بیک ڈی اے پی کا ڈال رہے ہو تو ڈو ڈالو تو یہ یوری ہے وہ اگر پانچ سے چھ ڈال رہے ہو تو دس دس کے دس بیک تقریب ڈالو تو باقی سپری وغیرہ بیج اس میں یہ ہم نے لگایا ہوا گرین رائز ہے تو اس میں یہاں پہ اور کون کون سی ریٹیاں ہیں جو لوگ لگاتے ہیں اس کی جو ہے تقریباً چار پانچ ریٹیاں سے زیادہ لگتی ہیں یہ گرین رائز ہے ایک سکاٹا ہے تو ایک وہ سکاٹا ماؤنٹین لائن امریکہ والا ٹھیک ہے تو دوسرا یہ ہے کہ یہ ریس کگر ہے وہ ہے اور یہ گرین کینگ ہے ایور گرین ہے یہ پانچ سے ریٹی ہیں لیکن اس میں سے زیادہ بہتر بریٹی ہے یہ گرین رائز کی اس کی ایوری زیادہ نکلتی ہے جیساں ابھی آپ نے کہا تیس ٹان تک آپ کی ایوری جا رہے ہیں اس سے بھی اوپر آئے لیکن اوورال تیس ٹان بلکل ٹھیک پاکستان میں ہوتا کیا ہے کہ منافع کی فلم دیکھیں ہمارے فارمر جو ہے اس کو لگاتے ہیں جب اس کی بہت زیادہ اوور پروڈیوس ہوتی ہے پھر ہم اس کو ضائع کرتے ہیں اسی کو روٹا ویڈ کر دیتے ہیں اس کے پر آج ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح اس کی اکڑ پیداوار بڑھانے کے ساتھ ساتھ کی کنزمچن کیسے بڑھانی ہے میرے صاحب موجود ہیں رانہ شوید کاؤسر صاحب یہاں پہ پاکستان میں ایک ایک ایکسپو ہوئی ہے ابھی ہیلتھ کیر کے اوپر تو یہ گورمنٹ کی اوفیشل مہمان ہے یہ بیلجیم میں ہوتے ہیں اور یہ اوورسیز پاکستانی ہے اور ایمپورٹ ایکسپورٹ پہ اور سپیشلی بیجیٹیبل میں ان کا بہت بڑا وہاں پہ ایک سیٹ اپ ہے یہ پوری دنیا سے ایمپورٹ کرتے ہیں اور وہیں سے ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں جنرے صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان میں جو ابھی کیبج کے اوپر ہم نے دیکھا کہ سم ٹائم ایسا ٹائم آتا ہے کہ ہماری کیبج جو اینا رول رہی ہوتی ہے چونکہ اور پروڈیوس ہو جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگلے دو سال فارور پھر لگاتا نہیں ہے اور پھر اتنی مہنگی ہو جاتی کہ ہم لوگ اس کو لے ہی نہیں پاتے تو یہ اس کو ریگولائز کرنے کے لیے کس طرح ایکسپورٹ کتنا اس کے اوپر افیکٹ کرتی اور وہ آنگا تھوڑا سے مجھے بیلجیم کے حوالے سے یورپ کے حوالے سے بتائیے کہ کیا کنڈیشن ہے وہاں پر سبجوں دے دیکھیں یہ ایک نا ان کی ایک بیسک سبجی ہے جس کو ایسے سیلٹی یوز کرتے ہیں جس کو ایسے وہ ڈیلی یوز کے لیے ایسے اچار یوز کرتے ہیں اور اپنے مختلف جو کھانے ہیں ان کے اندر اس کو یوز کرتے ہیں اچھا ابھی میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا بیلجیم چھوٹا سا ملک ہے دس میلین آبادی کا دس میلین کے آبادی کے اس ملک میں تقریبا ہر سال ٹونٹی میلین ڈالر کی یہ امپورٹ ہو رہی ہے اچھا ان کی اپنے اپنے ہاں ان کی بھی کافی مقدار میں ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ سیزن میں وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں بلکو ٹھیک اچھا ابھی زود کے اس چیز کی ہے ہمارے کسان کو اور ہمارے جو فارمر کے علاوہ جو ہماری منسٹری ہے اس کو یہ سٹڈی کرنے کی زود ہے کہ کون سے ملک میں کون سے موسم میں کون سی چیز نہیں ہوتی ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارا جو فارمر ہے اس کو ٹرین کیا جائے اس کو بتایا جائے اس کو کب اگانا ہے اور کون سے علاقوں میں اس کو ایکسپورٹ کر سکتی ہے بلکو ٹھیک اور یہ ایکسپورٹ ہی ہے جو ہمارے فارمر کے لیے اور ہمارے ملک کی ایکنومی کی بیک بون بن سکتی ہے اگر آپ جس کمپیر کریں جب ہمارا ہائی سیزن ہوتا یہاں پہ یہاں پہ اس کی ڈیمانڈ زیرو ہوتی ہے ہم جانوروں کو ڈال رہے ہوتے ہیں اچھا اسی سیزن میں آپ یہ سبزی دو ڈالر تین ڈالر کی کلو ایکسپورڈ کر سکتے ہیں اچھا اسے کیا ہوگا آپ کی آپ کو جو سرمایہ چاہیے ملک کو ایکٹیو کرنے کے لیے اور بہت سی چیزوں میں ابھی دیکھیں ہمارے حالات جو سبھی آپ لوگ جانتے ہیں ان حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں فارمر کو ایز ای بیک بون یوز کرتے ہوئے اس کو انفرمیشن اور اس کی ٹیکنالوجی میں اضافہ کرتے ہوئے اس کو آگے لے کے جانا ہے جمنی میں نیکسٹ منت کے دوسرے ہفتے میں دنیا کی سب سے بڑی اگزیبیشن لگ رہی ہے فروٹ اور لوجسٹکا کے نام سے اس میں میں بڑے سالوں سے جاتا ہوں وہاں پہ ہمارے خجور کے مینگو کے اور کنوں کے ایکسپورٹرز کے علاوہ کوئی بندہ نہیں جاتا وہاں پہ اچھا ہمیں دوسری چیزوں کی اوپر بھی دیان دینا چاہیے دوسری چیزوں کی اوپر بھی جو کسان ہے اس کو خود اور گورنمنٹ کو کسان کے ساتھ ملکے ان چیزوں کے اوپر کیر کرتے ہوئے اس کو ایکسپورٹ کی طرف لے کے جانا چاہیے اس میں بہت سارا پوٹینشل ہے اتنا پوٹینشل ہے کہ ہم بلین 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 ڈالرز کم آ سکتے ہیں جس میں آپ کو ایکسپل دینا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے آہ لاشٹ یئر مور دن اے فیفٹی ٹو بلین ڈالر کی سیل کی ہے یہ جس ایک ایک پرڈکٹ کی فیفٹی ٹو بلین کی جو ہے کی بچ کی بچ کی بات کر رہا ہوں اچھا اگر ابھی ہم آل ٹو کہتا دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ایک بلین کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کی جو بھی کنڈیشنز ہیں ان کو مانتے ہوئے اپنی جو پرابلنز ہیں ان کو بڑھا رہے ہیں تو ہمیں ان سے نکلنے کے لیے یہ کسان کو ہیلپورڈ کرنا ہے اور یہ جو ہماری ریگولر چیزیں ہیں اس کو ایکسپورڈ کی طرف لکے جانا ہے تھوڑا انٹرنیشنل ہی اس کا بتائیں کہ وہاں پہ کس طرح فارمر اور پروسیسر جو ہیں ایک جگہ بے کام کرتے ہیں کس طرح ان کو وہیں پہ اس کو پیکنگ کر کے اس کو ایکسپورڈ کے لیے یا واقعی مانیوں میں لے گی جاتے ہیں کہ تھوڑا سا میتھڈ ہمیں بتائے تاکہ ہم ہمارے فارمر جو ہیں کس طرح پروسیسر کو ساتھ جوڑ سکتے ہیں ہمیں نا فارمر کی چھوٹی اسوسییشنز بنائی جائیں ٹھیک پانچ دس بیس فارمر کٹھے ہو کے کسی بھی کام کو شروع کریں ٹھیک اور اس میں چھوٹی چھوٹی انیویسٹمنٹس کے ساتھ ان کے سارے مسائل حال ہو سکتے ہیں اچھا یہی جو یونٹس ہیں ان کے لیے وہ کٹھے ہو کے چھوٹا سا یونٹ لگا لیں یونٹ لگانے کے بعد اپنی ہی اس میں بیلی اوڈیشن کریں ابھی دیکھیں ترکش کی جتنی سپیشلٹیز ہیں اس میں آپ یہی اسی سبزی کی اچار بناتے ہیں وہ پانچ کلو اور پچیس کلو کے باکس میں اور اس کو ایکسپورڈ کر رہے ہیں جمینی کی طرف فرانس کی طرف بیلجیم کی طرف اور دوسرے ملکوں کی طرف اس کیوں وہ کیوں یوز کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ ایک سبزی پورا سال نہیں ہوتی بلکس ہے اچھا اس کو یوز کرنے کے لیے ہمیں سارا سال اس کی ضرورت ہے بلکس ہے اس کے لیے دو ہی طریقے ہیں نمبر ایک آپ پریزرو کریں کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ دوسرے ہاں ہے کہ آپ اس کو فریز کر لیں بلکس ہے گریڈنگ جو آپ کہہ رہے ہیں گریڈنگ تو میرا خیال ہے ایک ایک ریگلر چیز ہے بہت سادہ سا میتھر ہے لیکن وہ بھی یہاں پہ نہیں کیا جاتا اچھا اس کے لیے اس کے لیے تو ہمیں مین سٹرنگ فارمرز خود بن سکتے ہیں اچھا ہمیں ایزے فارمر کسان کو اس کو ایزے پروفیشن لینا چاہیے اس کو ایزے ہبی نہیں لینا چاہیے ایک پروپر جو فارمر ہے نا چاہیے اس کا صبح سے لے کا شام تک اس کا دن پلان ہونا چاہیے اور اس کی میٹنگ سے ہونی چاہیے اس کی ڈیلی کی انفرمیشن میں اس کو گروت کرنے کے لیے اس کو کممکیشن اپنا سکلز کو ڈیولپ کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ کممکیٹ کرنا چاہیے اثر ویس ہم آپ پروپر وہ کسان والی جو چیزیں وہ نہیں حاصل کر سکتے ابھی جا آپ دیکھ لیں پر ایکڑ ہماری انکم کیا ہے پاکستان میں پوری دنیا کو اٹھا کے دیکھیں پر ایکڑ انکم کیا ہے ہم اس کے ساتھ کہیں میچ نہیں کریں اس کی میچیں کے لیے یہی ہے کہ کسان کی اوپر کام کیا جائے کسان کو ٹرین کیا جائے سکول کین جائیں ہیں اور سیمنرر کے ثور طرح انکو ٹرین کیا جائے اور ٹرین کرتے ان کو انٹRion Lake exposure کی طرف لے کے جائے ابھی دیکھیں دنیا کیا کرتی ہے جتنے international exhibitions ہوتے ہیں اپنے کسانوں کے وفد لے کے جاتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں کہ یاد دنیا میں کیا ہو رہا ہے بلکہ ہے اپنے وفد لے کے جاتے ہیں ان کی فیکٹریاں ویزو کراتے ہیں ان کو کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہوتا گیا ہے کہ جو کسان ہیں وہ ذہنی طور کہ اوپر تیار ہوتا ہے یار میں بھی یہ جا کے کر سکتا ہوں ابھی دیکھیں یہ ایگزیبیشن جو تھی جس میں میں بیلجیم ڈیلیگیشن کا ہیڈ تھا اس ایگزیبیشن میں میں نے دیکھا مور دن فائیو ہنڈر پیپلز پاکستان گورنمنٹ نے پے کر کے یقین جانے میں گورنمنٹ کو اس لحاظ سے شاباش دوں گا انہوں نے بیس پچیس کروڑ روپیہ خرچ کیا لوگوں کو یہاں پہ لانے کے لیے تاکہ کہ وہ ہماری ایکسپورٹ کو بڑھائیں اچھا وہاں پہ میں نے دیکھا گیا افریقہ سے مور دن ہنڈرڈ لوگ آئے ہوئے وہ کیا کر رہے ہیں فیکٹریاں ایکسپلور کر رہے ہیں چیزیں ایکسپلور کر رہے ہیں چیزیں دیکھ رہے ہیں کچھ ہماری جو یہاں پہ کمپنی ان کے ساتھ جوان وینچرز کر رہے ہیں اسی قسم کے ہمارے جو کسان ہیں ان کو اپ فرنٹ آنا چاہیے اسوسیشنز بننی چاہیے ان لوگوں کو ایکسٹرنلی جا کے ہالنڈ میں جائیں اسٹریلیا میں جائیں امریکہ میں جائیں ڈیفنٹ سٹیٹس کو وزٹ کریں اور وہاں پہ وزٹ کر کے وہاں سے چیزیں سیکھ کے یہاں پہ لائکے ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے تو تھوڑا سا بتائیں کہ دنیا جب اب کیبچ کی حوالے سے دیکھتے ہیں کون کون سی ویلو ڈیشن ایسی پروڈیکٹ ہیں جو پاکستان دن سے اور کام ہی نہیں ہم نے کیا جس کا کام ہونا پڑا ضروری ہے تاکہ پھر کام ہو اور آنے والے ٹائم میں ہم اپنی راہ کے ساتھ سا اس کی ویلو ڈیشن پر بھی کام کریں ہمارے ہاں بہت سی سوپر مارکٹیں بن چکتی ہیں ابھی عام ٹرنڈ ہے کہ لوگوں کے پاس ٹائم کی کمی ہے آپ اس کو سیلڈ کی شکل میں چھوڑے پوچز میں بند کر کے ان سوپر مارکٹوں میں سیل کر سکتے ہیں اچھا آپ مکس سیلٹ کی حالت میں ان کی وہ پیکجنگ بنا کے وہ سیل کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ یقین جانے ٹو دو سو پچاس سے تین سو گرام کا ایک پوٹ یورپ میں تین سے پانچ یورو کے درمیان میں بکھتا ہے ابھی پانچ یورو لگائیں تو پندرہ سو روپیہ بنتا ہے اچھا اس کے اوپر ہم ورکنگ کریں گے چیزیں اس طرف لے کر جائیں گے تب ہی ممکن ہو سکتی ہے اچھا اس کے لابے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ جو ریسٹورنٹس اوگرہ ہیں جو پروفیشنل یوز کے لیے پانچ کلو سے لے کے پچیس کلو کی پیکنگ میں ان کے سیلڈ کے اچار بن رہے ہیں ان کو ایزے اچار ہم کہہ سکتے ہیں کیبز کا اچار اچھا اس میں ہم مکس اچار بنا سکتے ہیں وہ چیزیں کر سکتے ہیں جتنا فارمر خود کو ٹرین کرے گا جتنا اپنی انفرمیشن میں اضافہ کرے گا جتنا دنیا کو ایکسپور کرے گا آج تو انٹرنٹ کا زمانہ ہے انٹرنٹ کے اوپر جائیں ہزاروں ویڈیوز پڑی ہیں یوٹیوب کے اوپر ادھر جا کے ویڈیوز دیکھیں اس کے مطلق اور خود کو ڈیویلپ کریں اگر ہم خود کو ڈیویلپ نہیں کریں گے ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے ہمارے پاس یہ تو ٹائم ہے کہ ہم اوٹ پڑا کچھ بھی دیکھے جا رہے ہیں لیکن جو ہمیں اپنی چیزیں ضرورت کی ہیں اس کے لیے زیادہ ٹائم درکار ہے وہ ٹائم اپنا زائع نہ کریں ان چیزوں کو سیکھیں ان کے لیے کریں ہمارے کچھ دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ چالیس ویڈیو دیکھیں کسی بھی ایک چیز کے اوپر آپ اس کے سپیشلس بن جاتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں گے نہیں اس میں آپ انویسٹ نہیں کریں گے آپ وہ سارے ٹک ٹاک بیٹھے دیکھتے رہیں گے اور وہ چیزیں دیکھیں جن میں آپ کو فیدہ نہیں ہے تو آپ کو فیچر میں فیدہ نہیں ہونے چونکہ آپ کا انٹرنیشنل اکسپوئر بہت زیادہ ہے آپ شیلف میں دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا کیا چیزیں کیسے بنائی جاتی ہیں تو کیبچ کے ساتھ کیا اس کا جو یوز کیا ہے اس کا اگر ہم کاسمیٹک یوز دیکھیں دیکھیں لوگ نا اس کا ایکسٹرک نکالتے ہیں ایکسٹرک نکالنے کے بعد ان کو جو ڈیفرنٹ باڈی لوشنز آئلز ان میں یوز کر رہے ہیں دلکو ٹھے اچھا اس کے اس کے یوز سے جو نیچرل انگریڈینٹس ہیں ان کے یوز سے باڈی کے اوپر آپ کے نیچرل ایفیکٹس ہوتے ہیں ابھی ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے ہم دو پرسنٹ نیچرل پرٹکٹس یوز کر رہے ہوتے ہیں نائنٹی ایٹ پرسنٹ کیمیکل پرٹکٹ ہوتی دلکو ٹھے اچھا اس سے کیا ہوتا ہے کیمیکلز کی وجہ سے ہم اپنی سکن کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں سکن کینسر اسی کی وجہ سے ہی آ رہے ہوتے ہیں اس سے بھی بڑھ کے جی وہ آپ کی جو سکن ہے اس کے اندر جو وینز ہیں اس کے اندر وہ پڑڈ جاتی ہے وہ آپ کے جو پورا لیور سسٹم میں اس کو خراب کر رہی ہوتے ہیں تو اس لیے جتنی نیچرل پرٹکٹس ہیں ان میں بھی اس کی استعمال ہو رہے ہیں کیبا سیڈ آئل کی بات کریں دنیا میں تو کیبا سیڈ آئل تہائی ایکسپنسف ہے اس کے جو سیڈ سے آئل رکالا جاتا ہے اور بہت سے کاسمیٹس میں یوز ہوتا ہے جی بالکل ایسے ہی ہے ترکی میں سرکے کے طور کی اوپر بھی یوز کیا جاتا ہے دیکھیں ذریعی یونیورسٹی فیصلہ باد ہے ملتان میں یونیورسٹی ہے سندھ میں ہے اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ ہے کشمیر میں آپ کے ساتھ وزر کی وہاں پہ ہے ان یونیورسٹی کو ان کی اوپر سرچ کرنی چاہیے اور ہمارے فارمرز کو ہیلپ اوٹ کرنا چاہیے کہ کون سی ویلیوڈیشن چیزیں کر سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ بہت شکریہ آپ نے بہت اچھی انفرمیشن دیئے ہے آپ نے دیکھا کہ کسی بھی سیت وال معاشرے کے لیے سبزیوں کا استعمال کتنا ضروری ہے دنیا میں جو ہے پچیس کلو گرام جو ہے وہ بند کیبچ کو وہاں پہ یود کر رہے ہیں اور چینی ان کا استعمال صرف وہاں پہ آٹھ کلو سے بھی کم ہے اور پاکستان میں ہم پچیس کلو سے زیادہ چینی استعمال کر رہے ہیں اور گوبی ہماری جو ہے جا ہماری سبزوں کا استعمال تین کلو سے بھی کم ہے اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اگلے پانچ سالوں میں ہم نے ایک خوشعال معاشرہ سیت معاشرہ کرنا ہے یا اسی طرح کا ہم نے بمار معاشرہ کرنا ہے تو سبزیوں کا استعمال اس میں انتہائی ضروری ہے اس ہی استعمال سے ہی ہم اس بات کا تین کریں گے کہ ہماری کیسی قوم ہم بنانے چاہے امید ہے کہ آج کی پروگرام نے ہم نے جو معلومات آپ کو دی ہیں وہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہوں گی ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں نئی معلومات کے ساتھ اپنے حوست تارہ تنویر کو دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہے کسان کا پاکستان صرف ڈسکوبر پاکستان ملتے ہیں